دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ ہمارے نئے نئے اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بعض دوستوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ اگر کسی لڑکی سے کسی لڑکے کی منگنی ہو جاتی ہے یعنی شادی وغیرہ کی باتیں ہو جاتی ہیں اور تاریخ بھی فکش ہو جاتی ہے کہ فلاں تاریخ بھی اس کی شادی ہوگی تو کیا ایسی صورت میں یہ جب منگنی وغیرہ ہو جائے اور شادی کی تاریخ وغیرہ ہو جائے اور بات پکی ہو جائے تو کیا ہم اس لڑکی سے جس لڑکے کا رشتہ لگا ہے اس لڑکی سے کیا وہ لڑکا اس لڑکی سے باچیت کر سکتا ہے فون پر کال کے ذریعہ باچیت کر سکتا ہے اس سے ملاقات وغیرہ کر سکتا ہے شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے جیسا کہ مسئلہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں جیسا کہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں ایک عبارت موجود ہے الخلووت بالاجنبیتی حرام یہ لفظ ہے در مختار میں جل نمبر تین صفحہ نمبر تین سو بتیس پہ اور آپ کے مسائل اور ان کا حل جل نمبر پانچ صفحہ نمبر چونتیس پہ اور اسی طرح مسئلہ جو ہے فتاہ و دارلوم زکریہ میں جل نمبر تین صفحہ نمبر پانچ سو انتالیس پہ اور مجموعہ قوانین اسلام میں صفحہ نمبر سنتیس پہ دفعہ نمبر گیارہ پر یہ مسئلہ آپ کا ملے گا بہر گئر مسئلہ یہی ہے کہ صرف سادی کی باتچیت ہو جانے سے منگنی ہو جانے سے ایسا نہیں ہوا کہ وہ آپ کے لئے حلال ہو گئی وہ آپ کے لئے جو ہے بلکل اس سے باتچیت کر سکتے ہیں وہ ابھی بھی آپ کے لئے غیر محرم ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر مطلب سادی کی باتچیت ہو جاتی ہے منگنی ہو جاتی ہے تو آپ اس سے باتچیت کر سکتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے شریعت میں بلکل غلط بات ہے جو حضرات کہتے ہیں کہ منگنی کے بعد اس لڑکی سے لڑکا بات کر سکتا ہے فون پہ کال پہ بات کر سکتا ہے اس سے ملاقات کر سکتا ہے گاڑی پہ بٹھا کر گھما سکتا ہے یہ بلکل غلط ہے یاد رکھیں اجنبیہ سے خلوت شریعت میں حرام ہے حرام بہرکیف یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ابھی بھی ابھی بھی آپ کے لیے اجنبیہ ہے یعنی جیسے دوسرے غیر محرم عورتیں ہیں دوسری عورتیں سب جو ہیں ان سے جیسے پردہ کرنا ہے ان سے بغیر شدید ضرورت کے باچیت کرنا حرام ہے ناجائز ہے ایسے ہی منگنی ہونے کے بعد منگے تر سے باچیت کرنا کال کے ذریعہ ہو یا اس کے جو ہے گاڑی کے پیچھے بیٹھ کر گھومنا یا پھر جو ہے کسی بھی طرح کا جو ہے اس سے تعلق یعنی وہ کام جو شریعت میں ناجائز کام ہو جیسے کہ اس سے گھومنا اس کے ساتھ باچیت کرنا یہ سب شریعت میں حرام ہے کیونکہ وہ ابھی بھی آپ کے لئے اجنبیہ ہے جب تک نکاح نہیں ہوتا ہے جب تک شادی نہیں ہوتی ہے تب تک وہ آپ کے لئے اجنبیہ ہے آپ اس سے باچیت وغیرہ اور اس کے لئے جو ہے فون پہ کال وغیرہ پہ باچیت کرنا یہ شریعت کے اعتبار سے ناجائز ہے لیکن یاد رکھیں جو شریعت جو اجازت دی ہے کہ جس سے شادی کرنا چاہتے ہو اسے ایک نظر دیکھ سکتے ہو یہ جو ہے ایک الگ مسئلہ ہے یہاں پر وہ مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں میں یہاں جو بتا رہا ہوں جیسے کہ آج کل ہوتا ہے کہ شادی کے بعد جو ہے مطلب کہ منگنی کے بعد شادی کے بعد نہیں منگنی کے بعد جو ہے ماں باپ فون وغیرہ دے دیتے ہیں بچی کو لڑکی کو فون دے دیتے ہیں تو جو ہے اپنے جس سے شادی ہونے والے اس سے باچیت کر یہ سب یاد رکھیں اگر ماں باپ فون لاغر دیتے ہیں اپنی بیٹی کو کہ تو اس سے باچیت کرے گی چٹنگ کرے گی میسیج کرے گی یاد رکھیں یہ سارے گناہ میں ماں باپ بھی شامل ہوں گے تمام گناہ میں شریک ماں باپ بھی ہوں گے قرآن حکم دیتا ہے کہ گناہ کے کام میں مدد مت کرو لہٰذا بہرکیت یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے وہ عورت آپ کے لئے اجنبیہ ہے آپ اس سے باچیت نہیں کر سکتے اللہ تعالی ہم تمام کو گناہ کبیرہ سے ہم تمام کو محفوظ رکھے آمین ہر طرح کی دینی معلومات حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل والے نسان کو دبائیں نیز یاد رہے ہم آپ کے لئے ہر دن نئے نئے ویڈیوز لاتے رہیں گے